اے ٹی سی کوٹ میں اس وقت پہنچ چکے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی اپنے سیکیورٹی کے اہلکار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی کے اہلکاران اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب گاڑی پر موجود ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ نے آج پیش ہونا تھا اے ٹی سی کوٹ میں جس میں پیش ہونے کے لیے اس وقت یہاں پر آج چکے ہیں اور گاڑی اس وقت ناظرین اندر لے کر جائے جائے گی اے ٹی سی کوٹ میں عمران خان صاحب اپنے سیکیورٹی وفت کے اہلکاران کے اہلکارہ اس وقت موجود ہیں اے ٹی سی کوٹ میں پہنچ چکے ہیں مناظر اس وقت ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ان کے سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے موجود ہیں عمران خان کے ساتھ تمام اس وقت یہ سب کا فوجی اہلکاران ہے جن کے ساتھ اس وقت عمران خان گاڑی اسمید اندر داخل ناظرین ہو چکے ہیں مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں یہ ہے مناظر ناظرین ایٹی سی کورڈ میں عمران خان صاحب بلا آخر پہنچ کے آج سات سے آٹھ مقدمات ہیں جن مقدمات میں پیش ہونے کے لیے آج یہاں پر آئے ہیں ان مقدمات میں جلاو گہراؤ توڑ پھوڑ کے مختلف مقدمات شامل ہیں ان میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کے حمراہ اس وقت ایٹی سی کورڈ پہنچ چکے ہیں مناظر آپ کو ایٹی سی کورڈ کے دکھا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کس طرح سے سخت کی یہ ہے یہاں پر سیکیورٹی کے الکار یہاں پر جس طرح سے تائنات کیے گئے ہیں اسلامباد پولیس کے الکار یہاں پر تائنات ہیں اور نظرین مسلسل ڈرون کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے آپ کو مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں ڈرون کے ساتھ مسلسل نگرانی اس وقت کی جا رہی ہے ایٹی سی کورٹ کی جہاں پر عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں پر پیش ہو چکے ہیں پولیس کے مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں رینجرز بھی یہاں پر تائنات ہے رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے اور اسی رینجرز کی موجودگی میں اسی پولیس کی موجودگی میں عمران خان صاحب ایٹی سی کورٹ میں اپنے سات سے آٹھ مقدمات جن میں سماعت ہے جن کی آج ان میں پیش ہونے کے لیے ایٹی سی کورٹ پہنچ چکے ہیں اپنی اہلیہ بشرا بی بی کیمرا ناظرین اس وقت ایٹی سی کورٹ کی جانب جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر موجود ہیں آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ جو راستے کا آج انتظام کیا گیا سیکیورٹی کی جانب سے کیونکہ مران خان نے آج پیش ہونا ہے اپنی اہلیہ بشرا بی بی سمیت آج مران خان ایٹی سی کورٹ میں پیش ہوں گے نیپ کو راول پرنڈی میں آج پیش ہوں گے اور مختلف مقدمات میں آج ان کی سماعت ہونی ہے اس سماعت میں وہ آج زمانت کے لیے بیل کے لیے آج یہاں پر رجوع کریں گے ایٹی سی کورٹ کے یہ اس وقت انٹرنس پوائنٹ ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ایٹی سی کورٹ کا انٹرنس پوائنٹ ہے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری آپ کو تائنات یہاں پر نظر آئے گی اور پولیس اہلکاران اوفیسرز یہاں پر بھاری نفری ان کی یہاں پر موجود ہے یہ آپ کو بھاریں بھی دکھا رہے ہیں ناظرین یہ اس وقت بھاریں لگایا جا چکی ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اہلکارنا اہلکاروں کو اور جو غیرمزل کا افراد ہیں انہیں بھی روکا جا رہا ہے اور یہ بیریئرز بھی اس وقت تک لگایا جا چکے ہیں وکلا کو بھی اجازت ہوگی آج بھار کو تقریباً چاروں اتراف سے لگایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اس دیلٹری میں انٹر نہ ہو سکے ایٹی سی کورٹ بھی جہاں پر آج عمران خان نے پیش ہونا ہے توڑ پھوڑ جلاو گے راؤ کے مقدمات ہیں ناظرین عمران خان پر اور اسی کے حوالے سے آج عمران خان پہلے ایٹی سی کورٹ پیش ہوں گے اس وقت اسلامباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں لاہور سے نکل چکے ہیں اور اس کے بعد وہ نیپ کوڈ راولپنڈی کا روک کریں گے وہاں پر بھی الکادر ٹرسٹ جیسا ایک بڑا کیس اس وقت ان کا انتظار کر رہا ہے ان میں انہوں نے جواب اپنا جمع کروانا ہے نیپ راولپنڈی میں اور یہ بھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے کہ شاید انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے